اسلام علیکم مبین صاحب سٹاف اسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ان کے ایک ان مطالبات کے سلوشن کے لیے آج انہوں نے ہٹ دال کی ہے اسلام علیکم مبین صاحب علیکم السلام سب سے پہلے میں آپ کو بہت شکر بزار ہوں کہ آپ نے اس پریٹ فارم کو ایک آن لائن کرنے کی پوشیش کر دی اس وقت ہم نے جو اکھٹے ہوئے ہیں وہ جو ڈی آر ای آنسز ہیں اس کے بارے میں اکھٹے ہوئے یہ ہم سب کا حق ہے جس طرح مہنگائی کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے انفلیشن ریڈ بڑھ گئے اس میں تنخواہ میں بزارہ کرنا مشکل ہے جب گورنمنٹ آنونس کر رہی ہے تو ہماری انتظامیوں کو بھی ہمیں ہمارا حق دے دینا چاہیے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارا حق ہمیں تائم پہ لے دی جائے ابھی تک آپ نے گورنمنٹ کا اعلان کردہ اعلان تو پچھلے مارچ میں ہوا تھا لیکن کونسیٹس نے ابھی تک آپ کو یہ الاؤنس نہیں دیا تو اس کے لیے آئے تک کیا کوئی پیشرفت ہوئی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے ہمیشہ ہیڑے بانے کیا جاتے ہیں کبھی فرنڈ کی کمی کا مطالبہ کبھی لولی پاپ دے دی جاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بھی فرنڈ نہیں ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے ان کے مسائل چلتے رہیں گے لیکن ہمارے مسائل ہمارے بچوں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اچھا ابھی تو گورنمنٹ نے پندرہ فیصد اور بھی اعلان کر دی ہے اور آپ کو ابھی تک پچیس فیصد پچھلا نہیں ملا ہمیں پچھلے سال کے رو رہے ہیں یہ اور آ گیا یہ جو ہے ہمارے ساتھ زیادتی نہ کریں ان سے کہ برائے مربانی ہمارا حق ہمیں ٹائم پڑھے دیں ہمارا کوئی نجائز مطالبہ نہیں ہے ہم اپنے حق کی بات کر قوم سیٹس کے ساتھ کیمپسز ہیں تو کیا یہ تحریک ہر جگہ چل رہی ہے یا صرف واہ کیمپس الحمدللہ ہم ساتھ کیمپسز ہیں اور اسلام آباد کی آواز کا ہم نے لبائکا ہے ساتھ کیمپس اپنے حق کیلئے کھڑے ہوئے تو اگر یہ مسائل آپ کے آج حل نہیں ہوتے یا کوئی آپ کی بات نہیں سنتا تو پھر آپ کا آگے کا لائحہ عمل کیا ہے یہ ہرطال جاری رہے گی جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہو جائیں گے بہت شکریہ